سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پرس تاویل آئیکن فار مور اپ ڈیٹس تینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیوڈے مائی ٹاپکیز آباوٹ ہاو کن وی پائنٹ تاویٹ آب تا سٹیل این سلیب پار ایزامپل ہمارے پاس ایک سلیب ہے اس میں ہم کیسے ویٹ آب سٹیل کو پائنٹ کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا لکچر ہے اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں سو فار ایگزامپل وی ہیب آ سلیب ویچ بریت ایز فور میٹر اینڈ دہ لیند آب دیٹ پارٹیکولر سلیب ایز سکس میٹر سو ہاو کن وی پائنٹ سٹیل کونٹیٹی فار دیس سلیب سو پسٹا پال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس سلیب میں مین بار کون سے ہے اور دسٹریبیوشن بار کون سے ہے تو مین بار ہمارے پاس وہ بارز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس شارٹر سپین پہ بچائے جاتے ہیں دہ مین بار اور دوز ویچ آر لیڈ آن دہ شارٹر سپین دیسٹریبیوشن بار اور دوز ویچ زید number up main bars ہمارے پاس کتنے آئیں گے تو number up main bars کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ length divided by center to center distance length ہمارے پاس center to center distance ہمیں given ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے 150 mm 150 mm کو جب ہم 1000 پہ divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس meter کو convert ہو جائے گا تو 1000 پہ divide کر کے ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے 0.15 meter سو فارمولہ ہمارے پاس already given ہے کہ number up main bars that will equal to length divided by center to center سو 4 divided by 0.15 plus 1 plus 1 جو ہے یہ ہمارے پاس ایکسرا بار ہے یہ فارمولے میں add ہوگا یہاں یعنی جب ہم main bar یا distribution bars find کریں گے تو ہم plus 1 کو add کریں گے تو اس کی calculation کر کے ہمارے پاس number up bars آگئی 28 number up main bars اچھا اس میں ادھر ایک point ہے کہ ہمارے پاس center to center distance کسے کہتا ہے center to center distance ہمارے پاس ہے کیا so center to center distance is the distance between the two steel bars یعنی دونوں steel bars کے بیچ میں یعنی دو steel bars کے بیچ میں ہمارے پاس جو distance ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کا center to center distance ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم number up distribution bar جو ہے وہ find کریں گے تو number up distribution bar جو ہے اس کیلئے بھی ہمارے پاس وہی سیمپل پارمولہ ہے کہ length divided by center to center اس کیلئے ہم length لیں گے 6 میٹر main bars کیلئے ہم نے length لیا تھا 4 میٹر because وہ ہمارے پاس 4 میٹر پہ ہی بچائے گئے ہیں کیونکہ already میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ main bar ہمارے پاس وہ بارز ہے جو shorter span پہ بچائے گئے ہوتے ہیں اور distribution bar ہمارے پاس وہ بارز ہے جو longest span پہ بچائے جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم longest set لیں گے یعنی 6 میٹر divided by 0.15 میٹر plus 1 number up distribution bar جو ہے وہ آ گئے ادھر 41 اب جو ہے ہمیں point کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس length up one main bar کیا ہے یعنی length up صرف single main bar ہمارے پاس length کیا ہوگا one main bar کا تو already ہمیں given ہے کہ length up one main bar ہمارے پاس ہے 6 میٹر اگر ادھر ہمارے پاس concrete cover ہو تو آپ لوگوں کو concrete cover پھر اسے minus کرنا ہوگا ادھر ہمارے پاس میں نے concrete cover کو ignore کیا ہے تو number up یعنی length up one main bar جو ہے ادھر صرف 6 میٹر آیا ہوا ہے تو length up all main bars ہمارے پاس کیا آئیں گے تو length up all main bar ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس one main bar جو ہے وہ 6 میٹر ہے اور number up main bar جو ہے وہ 28 ہے تو دونوں کو ملٹیپلائیٹ کر کے ہمارے پاس ادھر آ جائے گی کہ 168 یعنی اتنے ہمارے پاس number up یعنی اتنے ہمارے پاس length up all main bars آ گئے اب length up all distribution bar یعنی length up all distribution bar ہمارے پاس کتنے آئیں گے تو length up one distribution bar جو ہے وہ 4 میٹر ہے اس کو 41 number up main number up distribution bar سے جب ملٹیپلائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس 164 feet آ جائے گا اس کے بعد ہمیں point کرنا ہوگا کہ unit weight of the steel یعنی ہمارے پاس کتنا weight of steel آئے گا تو weight of steel کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ d square divided by 162.2 فارمولہ میں footing کر کے ہمارے پاس video آ جائے گی unit weight of the steel so d square divided by 162.2 d square جو ہے ہمارے پاس وہ ہے bar number 12 یعنی 12 mm ہمارے پاس bar ہے تو 12 square divided by 162.2 so 0.88 kg پر میٹر یعنی unit weight of the 12 mm steel bar is 0.88 kg پر میٹر so all weight of the steel ہمارے پاس کیسے آئے گا تو all weight of the steel کے لئے ہمارے پاس پہلے main bar اور distribution bar کو پلس کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم all weight of the steel پائنٹ کریں گے یعنی جتنا weight of the steel آتا ہے وہ ہی ہم لائیں گے اس سلیب کے لئے اچھا تو ہم پہلے length of all main bar سے اور length of all distribution bar کو پلس کریں گے اس سے ہمارے پاس video آگے 322 پیٹ اس 322 پیٹ کے لئے اب ہم steel پائنٹ کریں گے تو 322 multiplied by 0.88 so that will equal to 293 kg unit weight ہمارے پاس already given ہے کہ 0.88 kg پر میٹر ہے اس کو ہم جب ہم 322 سے multiplied کریں گے تو ہمارے پاس video آ جائے گی یعنی وہ video آ جائے گی جو ہمیں required ہوگا 0.88 سے مطلب کیا ہے مطلب unit weight سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پر میٹر کے لئے اتنا kg steel required ہوگا تو جب پر میٹر کے لئے اتنا kg steel required ہوگا تو 322 میٹر کے لئے ہمارے پاس جتنا steel required ہوگا وہ ہمارے پاس all quantity of the steel ہوگا اس لحب کے لئے so thank you so much for today's lecture and assalamualaikum